اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محمد ماشاء اللہ لا حول ولا طووتا الا اللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والکرام على النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب اله العالمين ابل قاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ 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 محمد رب عز حضر اللہ محمد اللہ 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 ورم عَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صلوات پر اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کی صدقے میں ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالقِ کائنات بحقِ محمد وعالِ محمد علیہ السلام اس مجلسِ ذکر کا ثواب ہم سب کے مرہومین تمام شوہدائی ملت اور بالاخص بانیانِ مجلس کے مرہومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم حادیوں کی سیرتِ طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی ان دعاوں اور اس عزیم عبادت کی قبولیت کے لیے ملکے با آوازِ بلند صلوات پر اللہ حمد وعالِ محمد میرے دوستو بزرگو رزیزو اللہ رب العزت کا علاق علاق شکر ہے کہ ذاتِ حدیت نے اس کریم اللہ نے مہربان خالق میں رحمان ورحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں جب ہمیں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ہمیں شرفِ انسانیت سے نوازا اللہ نے ہمیں انسان بنا کے خلق فرمایا یہ اللہ رب العزت کا وہ کرم ہے جس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے قادرِ مطلق اللہ اگر چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق کی شکل میں بھی خلق فرما سکتا تھا اس نے انسان بنا کے ہم پر احسان کیا اس نے پتھر نہیں بنایا اس نے ہمیں درخت نہیں بنایا اس نے ہمیں کسی حیوان کی شکل میں خلق نہیں کیا خالق نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان کی شکل میں اس دنیا میں بھیجا اللہ رب العزت کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ اس اللہ نے انسان بنا کے انسانی آزا جہاں جہاں رکھنے کے لائق تھے وہاں رکھ کے خلق فرمایا جہاں آنکھیں ہونی چاہیئے تھیں وہاں آنکھیں بنائیں جہاں کان ہونے چاہیئے تھیں وہاں کان بنائے جہاں زبان ہونی چاہیئے تھی وہاں زبان رکھی وقادرِ مطلق اللہ انسان بنا کے بھی آنکھیں دے دیتا اس میں دیکھنے کی طاقت نہ دیتا کان ہوتے بندہ سن نہ سکتا زبان ہوتی بندہ بول نہ سکتا ساری زندگی کسی کا محتاج رہتا کتنا بڑا احسان ہے اس کریم اللہ کا کہ اس نے تخلیق میں ہمیں ناکس خلق نہیں کیا اللہ رب العزت نے چونکہ بہت ساری مخلوقات خلق کی تھی اللہ رب العزت نے دیگر ساری مخلوقات کو ہدایتِ تقوینی عطا فرمائی تھی اللہ انہیں جیسا دیکھنا چاہتا تھا اللہ نے ویسا انہیں بنا کے بھیج دیا اب ان میں ترقی کی گنجائش نہیں تھی وہ اپنی حدوں سے تجاوز نہیں کرتے تھے اللہ نے جیسا انہیں بنانا تھا جیسے انہیں رکھنا تھا ویسے بنا کے خلق کر دیا اللہ کی مخلوق میں ایک حضرت انسان ایسی مخلوق ہے جو اپنی حد میں نہیں رہتی اپنی حدوں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے بندہ ہو کے خدا بننے کی کوشش کرتا کبھی فیرون کی شکل میں کبھی نمرود کی شکل میں کبھی شداد کی شکل میں لوگوں سے اپنی خدائی کے نظریے کو منوانے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس انسان کو حدودِ بندگی میں رکھنے کے لیے آدابِ بندگی سکھانے کے لیے اللہ نے اس انسان کو ایک نظامِ زندگی بھی عطا فرمائے اللہ رب العزت نے دیگر کسی مخلوق کو اس طرح نظامِ زندگی نہیں عطا کی ان کے لیے کوئی نبی بھیجا اور جو ان کی ہدایت فرمائے ان کے لیے کوئی رسول بھیجا اور جو ان کی راہنمائی کرے جو انہیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ بتائے اللہ رب العزت نے ان کی فطرت میں زندگی گزارنے کے اصول دے دیئے وہ اپنی حدوں سے تجاوز نہیں کرتے مکڑی شہد نہیں بناتی شہد کی مکھی جالہ نہیں بنتی چڑیا کے بچے نے ہوا میں پرواز کرنا ہو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جنگل میں شہر کے بچے نے شکار کرنا ہو کسی کے پاس جا کے آداب شکار سیکھنے کی ضرورت نہیں اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں یہ سب کچھ رکھ دیا انسان چکے ایک ایسی مخلوق تھی جس میں ترقی کی گنجائش تھی یہ حدوں سے تجاوز کر سکتا تھا اللہ نے اسے آداب بندے کی سکھانے کے لیے معصوم نبیوں کا انتخاب فرمائے اللہ نے نبی بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بنائے ان میں تین سو تیرہ رسول بنائے ان میں پانچ علی العظم بنائے اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا عزیزو کہ اللہ نے ہمیں جو دین اتا فرمایا اللہ نے ہمیں جو شریعت اتا فرمائی اللہ نے وہ دین اور شریعت دو شکلوں میں ہمارے پاس بھیجی ایک کتاب کی شکل میں ایک کردار کی شکل میں جسے کتاب کی شکل میں بھیجا اسے قرآن کہتے ہیں جسے کردار کی شکل میں بھیجا اسے محمد والے محمد کہتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جدر سے انقلاب ہے جب اس پائے لطورہ ہے ہمارا وہ حصول ہے اللہ رب العظم اللہ رب العزت نے وہ دین سید علمبیہ کے ذریعے سے اپنے آخری نبی اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اللہ رب العزت نے جو دین سید علمبیہ کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجا اس میں بھی اللہ نے احسان یہ کیا جتنی شریعتیں اس سے پہلے بھیجی تھیں چاہے وہ موسوی شریعت ہو چاہے عیسوی شریعت ہو جتنی کتابیں نازل کی تھی اللہ نے اللہ نے اس سے پہلے جتنے صحیفیں نازل کیے تھے ان میں نہ کوئی شریعت کامل تھی نہ ان میں کوئی کتاب کامل تھی وہ ساری منسوخ ہو جانے والی تھی تھوڑے عرصے کے لیے بھیجیں اللہ نے ہم پر یہ حسان کیا جو کتاب اطا فرمائی وہ بھی قیامت تک رہنے والی جو نبی اطا فرمایا اس کی نبوت قیامت تک رہنے والی جو شریعت اطا فرمائی وہ بھی اتنی عظیم شریعت تھی جسے کوئی منسوخ کرنے والا نہ تھا اللہ نے یہ ہم پر احسان کیا قیامت تک کا دین اطا فرما دی اب قیامت تک نہ کسی نبی کی ضرورت ہے آمنہ کلال کو اتنا بڑا نبی اللہ نے بنا کے بھیج دیا کہ اتنے بڑے نبی کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی اللہ نے جو شریعت اطا فرمائی اس پر اکمال دین کی مہر لگا کے اطا فرمائی اللہ رب العزت نے اس پر تکمیل کی مہر لگا دی اب یہ دین مکمل اطا فرما دیا اتنا کامل دین ہے اتنی مکمل شریعت ہے مسواق کرنے کے حکم سے لے کے تدفین تک کے سارے مسئلے اللہ نے اس پر بیان فرما دی ہے مسواق کرنا کیسے ہے گھر میں داخل ہونا کیسے ہے گھر سے نکلنا کیسے ہے چار پائی پہ لیٹنا کیسے ہے پہلو بھی بیان فرمائیں دائیں پہلو پہ لیٹنا ہے بائیں پہلو پہ لیٹنا ہے سیدھا لیٹنا ہے مسجد میں جانا کیسے ہے امہ سے بولنا کیسے ہے بابا کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے کاروبار کیسے کرنا ہے زمینداری کیسے کرنی ہے جانوروں کے ساتھ جو زندگی گزارنا پڑ جائے تیرے گھر جانور جو رہتے ہیں اللہ نے ان کے حقوق بھی بیان فرما دی اتنا کامل دین اللہ نے ہمیں عطا فرمائے عزیزوں جو دین اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچایا جو قابل غور بات ہے وہ جس شہر میں جس شہر سے اس دین کا آغاز ہوا وہ مشرکوں کا شہر تھے سارے مشرک اللہ شزا و ندر بہت تھوڑے لوگ تھے جو شرک کی آلودگیوں سے پاک تھے ایسے عجیب لوگ تین سو ساٹھ خداوں کی پوجہ کرتے تھے جو شہر میں رہتے ہیں تین سو ساٹھ خداوں کے ماننے والے اتنے بڑے جاہل اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے پھر ان کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے خود بنا کے کہتے تھے ابھی ہمیں رزق دے گا ابھی ہمیں اولاد دے گا ابھی ہے میرے لیے بارش برسائے گا ہم بنا کے انہیں دیواروں پہ میخیں لگا کے لگا دیتے تھے اور پھر انہی سے حاجات کو طلب کرتے تھے اتنے جاہل میں نے ایک جگہ پہ دیکھا اتنے جاہل تھے صبح حلوے کے خدا بناتے تھے شام کو بھوک لگتی تھی کھا جاتے تھے جاہلوں کے شہر میں یاد رکھنا عزیزو سمجھدار بندے کو بات سمجھانا اور بات جاہلوں سے بات منوانا مشکل ہے جاہل بھی ہو مشرق بھی ہو اپنے ہاتھوں سے خدا بنا کے ان کی پوجا کرنے کا عادی بھی ہو ایسے ماحول میں محمد عربی کو بھیج کے توحید کا پر چمبل ادھو پر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یہ بہت مشکل کام تھا رسموں کے خلاف جہاد کرنا مشکل ہوتا ہے یہ گھروں میں رسمیں ہوتی ہیں نا شادیاں ہوتی ہیں شادیوں کی رسمیں ہوتی ہیں ذرا کبھی وہ رسمیں چھوڑ کے دیکھنا شادی کی رسمیں پتہ چلے گا حالت ہوتی کیا ہے کیا ہی پردہ نشین آپ سے لڑیں گے شادی ہے پرنا ہے کوئی مرنا تو نہیں ہے بیٹے نے ایک دفعہ ایک دفعہ اس کی شادی ہونی ہے مجھے ساری رسمیں کر لینے دو رسموں کے خلاف جہاد کرنا مشکل ہوتا ہے اور پیغمبر مکہ کی سرزمین میں رسموں کے خلاف جہاد نہیں کر رہے تھے عقیدے بدل رہے تھے مشرق کو مسلمان بنا رہے تھے بہت مشکل کام تھے اتنا مشکل کام پیغمبر نے تین سال خفیہ تبلیغ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دی ایک ایک بندے کو پکڑتے خفیہ جگہ پہ بیٹھ کر انہیں سمجھا تھے تین سال خاموش تبلیغ تین سال کے بعد حکموا میرے حبیب ونظر عشیرہ تک اللق ربین ہون سارے انہوں صد لے میرے حبیب ہم سارے گھر والوں کو سارے رشتہ داروں کو سارے قریبیوں کو دعوت دے اب اعلان کر دے میرے حبیب میرے عزیزوں پہلی دعوت پہلی دعوت اسلام کی تبلیغ کا پہلا جلسہ مکہ کی سرزمین میں حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا تھا اسلام کا پہلا محافظ ابو طالب اسلام کا پہلا محافظ ابو طالب اللہ آپ کو لے جائے مکہ آج بھی وہ گھر موجود ابھی تک وہ گھر محفوظ جس گھر میں تبلیغ دین کا پہلا جلسہ منقد ہوئے پیغمبر اگرام اسلام نے مولا امیر المومنین سے کہا ان کو دعوت دے کے آؤ یا علی تبرک کا بھی بندوبست کرنا یہ اس پہلے جلسے سے تبرک کا سلسلہ شروع ہوا ہے تبرک نہ وہ تو بندے ذرا کام آتے یا علی احتمام کرنا چالیس قریشیوں کو بلایا گئے پہلے انہیں کھانا کھلایا گیا پیغمبر اگرام اسلام اٹھنے لگے کہ بات کروں ایک ابو جہل نے کہتی جادو گریئے اتنا تھوڑا کھانا تھا اتنے بندے کھا گئے سارے انہیں پیٹ بھر کے کھا لیا پھر بھی بچا ہوا ہے یہ جادو ہے یہ جادو گریئے بندوں کو متنفر کر کے اٹھا کے لے گئے سید الانبیاء نے کہا یا علی کل پھر بلاو اگلے دن پھر آگئے آج جو پیغمبر اٹھنے لگے اس نے پھر اٹھ کے کوئی بات کرنا چاہیے آج پیغمبر کے اٹھنے سے پہلے حضرت ابو طالب اٹھے اور کہا اس کو دیا آور اے ٹیڑی آنکھوں والے چھپو جاؤ لا تکومنہ حضن خبردار تم میں سے کوئی ایک بندہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے حتی یکولہ محمد تا جب تک میرا محمد بات نہ کر لے خبردار کوئی نہ اٹھے تم میں سے خاموش چھپ کر کے سنو اتنا روب تھا ابو طالب کا سارے چھپ کر کے بیٹھ کے ان سے کہا اس کو چھپ کوئی نہ اٹھے تم میں سے اور ادھر حضرت حضرت محمد عربی سے عرض کرنے لگے قوم یا سیدی و مولائی یہ نہیں کہا اٹھو محمد وہ نہیں کہا اٹھو میرے بھائی کے بیٹے اٹھو عبداللہ کے لال میرے بھتیجے اٹھو اس مشرقوں کے ماحول میں کہا قوم یا سیدی و مولائی اور میرے صدار میرے آقا اٹھو وَقُلْ مَاشِتَا وَبَلْلِقْ رِسَانَةَ رَبِّكْ جو کہنا چاہتے ہو کہو اپنے رب کا پہنچاؤ پیغام ابو تعلیم تیرے پیچھے کھڑا اللہ 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 سارے خموشی سے بیٹھ کے سید و لمبیہ اٹھے اور کہنے لگے اے بنی قریش اے مکہ والو میں تمہارے لئے اللہ کا پیغام لائیا ہوں جس میں تمہاری دنیا کی بھلائی بھی ہے آخرت کی بھلائی بھی ہے جو اس میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا میرا وزیر ہوگا میرا خلیفہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں میرا بھائی ہوگا کون تم میں سے میرے ساتھ تعاون کرے گا بلکل چپ مشکل ہے نا ان کے عقیدے کے خلاف بات ہو رہی ہے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں کسی اللہ کا اعلان ہونے والا ہے کسی اللہ کی توحید کی تبلیغ ہونے والی ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں میں تمہارے لئے بھلائی کا پیغام لائیا ہوں سارے چپ ہو گئے پتہ نہیں یہ کیسا دین یہ کیسا مذہب ہمارے خداوں کے خلاف کسی توحید کی بات کرنا ہے کسی اندیکھے خدا کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے ہم تو سارے دیکھ کے سجدہ کرنے کے عادی ہیں یہ کسی ایسے خدا کی بات کرنا چاہتا ہے جو خدا نظر آنے والا سارے چپ بیٹھت ایک دفعہ کا پھر دوسری دفعہ کا حضرت امیر الممینی نے اٹھے یا میرے سید و سردار آقا یہ نہیں بولتے میں جو ہوں میں آپ کی مدد کروں گا میں آپ کے ساتھ رہوں گا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا حضرت امیر الممینین کی عمر ابھی دس سال تھی دس سال کی عمر میں وعدہ کر رہے تھے اسی پہلے جلسے میں آپ پہغمبر نے فرمایا لوگو حاضر علی فارفو ہو یہ علی ہے اسے پہچان لو اس کی بات سنو بھی سئی اطاعت بھی کرو دس سال کی عمر کا یہ بچہ اس کی بات سنو بھی سئی اطاعت بھی کرو جلسہ ہو گئے ختم شروع تھا جلسہ کی تبلیغ سے اختتاب ہوا اہلی کی اطاعت پر بندے باہر نکلے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے جیسے مجلس ختم ہوتی تو آپ نہیں باہر تبصرہ کرتے فلانہ وارن مٹیندہ گیا فلانے نے مونج کوٹ دیتی آپ کرتے ہیں نا تبصرے آج بڑا فلانے نے پڑا وہ بھی باہر کھڑے ہو کے آپس میں باتیں کرنے لگی یہ کیسا دین آ گیا یہ کیسی شریعت آ گئی جس میں باپ پر لازے میں بیٹے کی اطاعت کرے آپس میں باتیں کر رہے تھے اتنے میں حضرت ابو طالب بھی باہر نکلے چاہتے تھے نا حضرت ابو طالب کو عذیت کریں تنگ کریں کوئی بات مو سے نکل جائے کہا ابو طالبی دھراؤ دیکھو یہ کیسی شریعت آ گئی یہ کیسا دین آ گیا تیرے بھتیجے نے کیا اعلان کر دیا تجھ پر لازم ہے اپنے دس سالہ بیٹے کی اطاعت کر اس کی بات سنو بھی سہی اس کی اطاعت بھی کرو جا ابو طالب اپنے بھائی اپنے بیٹے علی کی اطاعت کر چاہتے تو تھے کوئی غصہ دلوا کے کوئی بات مو سے نکلوائیں کہنے لگے اکل کے اندھو اس میں تاجب کی کونسی بات ہے یہ تو فخر کا مقام ہے کہ بیٹا اطاعت کے قابل ہو گیا اللہ رب العزت نے پیغمبر اکرامی اسلام کو تبلیغ دین کے لیے بہترین محافظ ابو طالب کی شکل میں اطا فرماتی ہے اور پھر کئی مواقع آئے اور یہ تاریخ کہتی ہے تاریخ بتاتی ہے جتنے تک حضرت ابو طالب زندہ رہے ہیں نا کسی کو جورت نہیں ہوئی بات بھی کرنی ہوتی نا بہانے سے آتے تھے تاریخ والوں نے رکھا حضرت ابو طالب کے پاس آکے کہتے ہیں مکہ کے مشرق وفد بن کے آتے ہیں ابو طالب دیکھو نا آپ کا بیٹا آپ کا بھتیجہ ہمارے خداوں کو برا بھلا کہتا ہے ہمارے خداوں کے عہب بیان کرتا ہے ہمارے خداوں کے خلاف تقریریں کرتا ہمارے معبودوں کے نقائص یہ اندھیں ہیں یہ بہریں ہیں یہ گونگیں ہیں یہ پتھر کیا تھے گونگیں پتھر بلیندے ہیں نا ہاں وہ تصیر بھی نہیں ہلیندے گونگیں پتھر گونگیں ہیں یہ بت گونگیں پیغمبر کا کرتے تھے یہ گونگیں ہیں بول نہیں سکتے یہ اندھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے یہ گونگیں یہ بہریں ہیں سن نہیں سکتے یہ اپاہے جائیں چل نہیں سکتے کن کی عبادت کرتے ہو جو اپنے آپ کو سورج کی گرمی سے نہیں بچا سکتے یہ تمہیں جہنم سے کیسے بچائیں گے ہوا آئے ابو طالب یہ اپنے بھتیجے سے کہو ہمارے خداوں کے خلاف تقریریں کرنا چھوڑ دے سرداری چاہیے تو ہم سارے اپنا سردار مانتے ہیں کسی بڑے خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہم سارے سرداران مکہ بیٹھے جس گھر میں کہے شادی کرنے کے لئے تیار مال و دولت چاہیے قدموں میں ٹھیر لگا دیتے ہیں ابو طالب اسے روک ہمارے خداوں کے خلاف کوئی بات نہ کہے یہ بات صرف حضرت ابو طالب سے پیغمبر کے بارے میں تھی نام اس لیے خود جواب نہیں دیا کہ ٹھیر جاؤ میں اپنے بیٹے سے بات کر کے بتاتا ہوں شادی کرنا چاہتے سارے گھر حاضر ہیں دولت چاہیے سونے درام و دینار کے ڈھیر لگا دیتے ہیں اشرفیاں قدموں میں ڈال دیتے ہیں ہاں سردار بننا چاہتے ہیں ہم سارے اپنا سردار ماننے کے لئے تیار ہیں حضرت ابو طالب بارگاہ نبوت میں آئے کہ یارہ میرے بیٹے او میرے سردار وہ مکہ کے قریشی یہ پیغام لے کے آئے ہیں مکہ کے قریشی یہ پیغام لے کے آئے ہیں کیا چاہیے پیغمبر نے فرمایا چچا ان سے جا کے کہہ دو یہ دنیا کی سرداری کی بات کرتے ہیں اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں میں یہ ساری حکومت ٹھکرا دوں گا اللہ کی توحید کی تبلیغ کو نہیں روک سکتا حضرت ابو طالب گئے اور جا کے کہا آپ کی بات تو نہیں چلتی وہ تو کہہ رہے ہیں یہ دنیا اچھا میں نے پڑھا علماء نے لکھا یہ سورج بندے کے ہاتھ میں آ سکتا ہے سورج یہ زمین سے کتنے یہ ساری جو زمین ہے نا اس سے کئی گناہ بڑا ہے سورج ساری زمین سے یہ بندے کے ہاتھ میں آ سکتا ہے پیغمبر کہنی یہ سورج میرے ایک ہاتھ میں لا کے رکھ دوں چاند میرے دوسرے ہاتھ میں لا کے رکھ یہ چاندہ بندے کے ہاتھ میں آ سکتا ہے یہ کیا کہا پیغمبر نے علماء نے لکھا اس دنیا میں دو نظام چلتے ہیں ایک نظام شمسی ہے ایک نظام قمری ہے دو نظام چلتے ہیں یہ جو آپ کا جنوری فروری والا نظام ہے نا یہ نظام شمسی ہے یہ جو محرم صفر ربی اللہ والا ہے نا یہ نظام قمری ہے اس دنیا میں دو نظام چلتے ہیں ایک نظام شمسی ہے ایک نظام قمری ہے پیغمبر اس زمانے میں حضرت ابو طالب کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں اے چچا جا کے ان سے کہہ دو یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی سرداری کی بات کر رہے ہیں اگر اس ساری کائنات کا نظام شمسی اور قمری یہ بھی مجھے دے دیا جائے میں ٹھکرا دوں گا توحید کا دروازہ نہیں چھوٹا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجیل پھر وہ ڈریکٹ حضرت ابو طالب سے بات کرنے لگے چلو آپ کا بتیجہ نہیں مانتا آپ مان جائے آپ نے ایک یتیم کو پالنا ہے ایک یتیم کی پرورش کرنی ہے ابو طالب یتیم پرور ہونا ہمارے ساتھ تبادلہ کرنا ہمارا ایک یتیم آپ لے لو یہ یتیم ہمیں دے دو ہمارے ساتھ تبادلہ کرنا تاریخ یقوبی والے نے لکھا حضرت ابو طالب نے کہا آقل کے اندھو تمہیں کس نے کہا کہ میں یتیم سمجھ کے پال رہا ہوں مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو میرا محمد لینا چاہتے ہو قتل کرنے کے لئے اپنا دینا چاہتے ہو پرورش کروانے کے لئے سنو میں محمد کو یتیم سمجھ کے نہیں اپنا بھدیجہ سمجھ کے نہیں میں عبداللہ کا بیٹا سمجھ کے نہیں پال رہا میں محمد کو اپنا دین سمجھ کے پال رہا دین سمجھ کے پال رہا حضرت ابو طالب نے اس انداز میں سید علمبیہ کی پرورش کی کہنا بہت آسان ہے جب یہ بات ہوئی نا تو انہوں نے دیکھا نا محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں یا حضرت ابو طالب مانتے ہیں پریشان ہو کے واپس گئے حضرت ابو طالب سمجھتے تھے یہ کذاکیں یہ ڈاکویں یہ رہزن ہیں وقع کے مشرق چور بدماش کہیں ایسا نہ ہو رات کو حملہ کر کے میرے دین کو نقصان پہنچائیں ابو طالب نے اپنی زندگی کی روش کو بدل دیا جب رات کی تاریخی چھا جاتی کبھی ایک میٹے کو اٹھاتے ہاں پہ ہمبر کے مستر پر سولاتے پہ ہمبر کو اٹھاتے اپنے بیٹے کے مستر پر سولاتے تم علی کے مستر پر سو جاؤ علی تم میہمبر کے مستر پر سو جاؤ جعفر تم میہمبر کے مستر پر سو جاؤ آہ تم آہ جعفر کے مستر پر سو جاؤ رات کا مستر بدل بدل کے ابو طالب کو رات مستر پر سو جاؤ پر سو جو ہے اور باہر اگر مستر پر سو جغلو ہے میرا دن بدل دائے دن کی حفاظت دین کی دین کی حفاظت کرنا تھی حضرت ابوflanzen اس محافظ کو اتنی محبت تھی پیغمبر گرامی اسلام سے ہر مورخ نے لکھا تھا تو یتین بھتیجہ نا صرف یتین بھتیجہ ہوتا نا یہ محبتیں نہ ہوتیں محبت اس لیے تھی کہ جانتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے دین سمجھ کے پال رہا تھا نا روایتوں میں جب گھر میں کوئی چیز تیار ہوتی تھی نا کوئی شہے گھر میں تیار ہوتی کھانا پکتا اپنے بیٹوں سے کہتے ٹھہر جاؤ پہلے میرا محمد کھائی اس وقت تک اپنے بیٹوں کو بھی کھانا نہیں دیتے تھے جب تک پہلے آمنہ کے لال کو کھلا نہیں لیتے تھے اللہ اکبر اس انداز میں اس دین کی تربیت کی پرورش کی پالا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنا اور جب تک جب تک اس دنیا میں رہے ہیں نا پھر کسی کو جرت نہیں ہوئی حضرت ابو طالب کی ہوتے ہوئے وہ سید علمیہ کو عذیتیں دے سکے جنگ نہیں ہو سکی کوئی جتنی جنگوں کی تاریخ ہے ہجرت کی تاریخ ہے وہ حضرت ابو طالب کی ریلت کے بعد کی ہجرت بھی بعد میں ہوئی جنگے میں بعد میں ہوئی تین سال شہبے ابی طالب مشکل ترین وقت گزارا اقتصادی بائیکارٹ بھی ہے سوشل بائیکارٹ بھی ہے آپ کے علاقے میں کہتا ہے نا حکہ پانی بند کوئی لین دن نہیں ہو سکتا ایک علاقہ اللہ آپ کو مکہ لے جائے شہبے ابی طالب کا علاقے میں محصور ہو گئے سارے محمد عربی کے پیارے دروازے بند ہیں نا کوئی لین دن کر سکتا ہے کاروبار کر سکتا ہے کہنا آسان ہے نا گھر کی بیبیاں بھی درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے اتنی کمزور ہو گئی تھی زہرہ کی ماں جب شہبے ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا ہے نا اور آل محمد باہر آئے ہے نا روایت کی لفظیں اسی پہلے سال میں دونوں عظیم محافظ پیغمبر کے اس دنیا سے کوچھ کر گئے دو بہترین سہارے ختم ہو گئے ایک کا نام خدیجہ ہے لوگ ممنون احسان تھے خدیجہ کی سارا مال اسلام کی تبلیغ پہ خرچ ہو گیا تھا کئی گھروں کی بچیوں کو کنیزی سے بچایا تھا خدیجہ نے احسان تھے حضرت خدیجہ کی لوگ شرم کرتے تھے خدیجہ کی وجہ سے وہ سہارہ بھی چلا گیا حضرت ابو طالب کا مضبوط سہارہ تھا پیغمبر کو ایک ہی سال میں وہ بھی اللہ نے واپس لے لیا اتنا دکھ ہوا پیغمبر کو اللہ نے پیغمبر نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھتا دکھوں کا سال اتنا دکھ تھا جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا نا اس زمانے میں ابھی لوگ سوال کرتے ہیں جی پھر جنازہ کس نے پڑا تھا ابھی نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا ابھی نماز جنازہ نہیں پڑا جاتا تھا صرف اٹھاتے تھے غسل کر دیتے تھے کفن پہنا کے دفن کر دیتے تھے دعائے مغفرت ہوتی تھے پیغمبر جب حضرت ابو طالب کے جنازے کے پیچھے جا رہے تھے نا ہاں جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہے تھے چچا میں تیرا شکر گزار ہوں چچا میں تیرا شکر گزار ہوں میں یتیم تھا تُو نے میرا خیال رکھا میں چھوٹا تھا تُو نے میری تربیت کی چچا میں تیرا شکر گزار ہوں اللہ تجھے اس خدمت کے بدلے میں احسن الجزا عطا فرمائے حضرت ابو طالب کے حق میں پیغمبر دعائیں کر رہے تھے اس لیے کہ ابو طالب نے بڑی خدمت کی میں نے زہمت دی آپ کو میرا وقت تمام ہو گیا صرف ایک جملہ جاؤ ساری تاریخ اسلام پڑھ لو اس اسلام کی تبلیغ میں اس اسلام کی ترویج میں اور اس اسلام کی بقا میں جتنا خرچ ابو طالب کا ہوا ہے نا اتنا کسی کا نہیں ہوا دین کی تبلیغ میں بیٹے مارے گئے تو ابو طالب کے بیٹیاں قید ہوئیں تو ابو طالب کی اللہ اکبر ہاں پوری تاریخ پڑھ لو نا اس حضرت ابو طالب کی قربانی ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نا علی ابن ابو طالب سے لے کے جتنے تاریخ میں قربانیاں ہیں نا آل محمد کی وہ ساری حقیقت میں قربانی ابو طالب کی ہے کہ سب کا مرکز ابو طالب تھا نا بیٹے اس کے زبا ہوتے رہے بیٹیاں اس کی رسیوں میں جھگڑی جاتی رہی عزاداروں تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا کہ کسی بادشاہ کی شکست کی صورت میں ان کی بیویوں کو یوں اسیر کر کے لایا گیا ہو اور جنت تو ہوتی تھی ہمارے علماء بھی پڑھتے ہیں عزاداروں روزِ آشور قتلِ حسین ابن علی کے بعد اگر یہی مسلمان آ جاتے کہتے سجاد ہماری جنگ مردوں سے تھی جنگ ختم ہو گئی بیویوں کو تیار کر ہم تمہیں مدینے پہنچا کے آتے ہیں مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم ہم قیامت تک نہ روتے اس لیے کہ جنگ تو علی نے بھی لڑی تھی حضرتِ حمزہ نے بھی لڑی تھی جعفرِ تیار نے بھی لڑی تھی روتے اس لیے ہیں وہ آ کے کہتے کیا تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے جلو علا لعنت اللہ علا الكوم الزالمین وسیعلم الذین